اسلام کیوں وکم باکٹر میں یوٹیوب چینل تو جناب آج آپ کے لیے لے کے آئیں جی آئرلینڈ کے ویزے کیونکہ دوسرے ملکوں کی دیکھا دیکھیں آئرلینڈ نے بھی اپنی کنٹری کے ویزے اوپن کر دیئے ہیں جو نیٹ پہ ان کی لسٹ جاری کر دی گئے ہیں جنہیں کہتے ہیں جی کرٹیکل سکلز اکوپیشن لسٹ وہ لسٹ کیا ہیں وہ لسٹ بھی آپ کو اس میں دکھائیں گے جس میں سکلز اور ان سکلز لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے شارٹیج اکوپیشن لس انہوں نے اپنی جاری کر دیا ہے سیلری کے بارے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ بتایا ہوا ہے اس میں جابس اپرچونٹی بہت زیادہ ہیں اگر آپ کا وہاں پہ کوئی ہے تو وہ آپ کو سپانسر بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے آن لائن فری اپلائی کرنا ہے تو آپ آن لائن فری اپلائی بھی کر سکتے ہیں کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے علاوہ جناب اس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے سکلز اور ان سکلز جابس کون سی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس میں کیا آتا ہے کاسٹ کتنی آ ہے اپلائی کیسے کرتے ہیں یہ سب بتائیں گے جی آج کی ویڈیو میں تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کرنے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی جی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جی کریٹیکل سکیلز اکپیشن لسٹ یہ کیا ہیں جی سکرین کے سامنے آپ کو شو ہو رہی ہے جو ایرلینڈ والوں نے اپلوڈ کر دی ہیں نیٹ پہ یہ کوئی پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں یہ لسٹ آپ کے سامنے پروف کے طور پہ دے رہے ہیں اور آن لائن اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آگئے آپ کو دکھاتے چلیں گے جس میں سب سے زیادہ جی پرڈکشن منجر ہے اس کے علاوہ جناب یہ اور کیا ہیں جی ہیلتھ پروفیشنل سے ریلیٹڈ لوگ ان کو ریکوائیڈ ہیں اس کے علاوہ ویلفر پروفیشنل سے سوشل ورکر سے اور اس کے علاوہ میڈیا پروفیشنل سے جو ٹو ڈی اور ٹری ڈی پہ کام کر سکتے ہیں یہ لوگ ان کو ریکوائیڈ ہیں اور بھی کافی زیادہ لوگ ہیں لیکن جو میں گنی چونے نام جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہی ہوں سیلز این مارکٹنگ میں اگر کوئی یہ آپ کو بتانا چاہیں کہ اگر کوئی آپ کا آئیلین میں ہے جو آپ کو سپانسر کر سکتا ہے تو وہ بھی آپ کو ایزیلی سپانسر کر سکتا ہے اور وہ اپروف کرانے کے جو سپانسر ملے گا اس کے بعد آپ کی جاب وغیرہ وہ کو پروپ کروائیں گے تو وہ سارا پراسس وہ وہاں کے رہنے والی خود کریں گے اگر آپ نے آن لائن فری میں اپلائی کروانا ہے تو وہ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی یہ دونوں اپورٹونٹیز آپ کے لیے آویلیبل ہیں آپ کون سا کام کرتے ہو اس کے بعد جناب یہ اس میں مطلب یہ کہ اگر آپ نے آن لائن فری اپلائی کروانہ ہے تو اس میں کون سی جاب ہے اگر آپ کا وہاں پہ کوئی ہے اپلائی کروانے والا سپانسر پیجنے والا تو ان سب میں جابز کون related کافی جاب hospital کے جب نام آ دیتا ہے جا کسی ریسٹرانٹ کا نام آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ جابز وہاں پہ آ جاتی ہیں تو hospital سے related بہت ساری جابز جو ہیں اس میں cover ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ construction سے related آپ کو پتہ ہے construction سے related بہت زیادہ جابز ہے جس میں skilled اور unskilled لوگ بہت زیادہ چاہیے اور یہ انہوں نے demand کی ہے کہ ہمیں ہر قسم کے لوگ چاہیے construction سے related کافی زیادہ ان کو لوگ چاہیے اس کے علاوہ ایگری کلچر جابز وہ بھی بہت زیادہ ہیں جو ذراعت کا کام جانتے ہیں مطلب کھیتی بڑی جانتے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ ڈومیسٹک ہیلپر مطلب گھر میں کام کرنے کے لیے بھی ان کو کافی زیادہ لوگ ریکوائیڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ انسکل جاب بھی سیلز ہے اس کے علاوہ کیشئر ہے پیکرز سیکیورٹی کا کام ہے شیلف جو سٹور میں جو شیلف لگاتے ہیں جو چیزیں لگاتے ہیں ان کی جابز ہیں اس کے علاوہ یہ کون سی جاب ہے سوپر مرکٹ میں جاب ہے کنوینین سٹور میں جاب ہے مطلب یہ کہ ان کے لیے جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے ان کے پاس یہ بہت ساری جابز یہ انسکلڈ لوگوں کے لیے یہ کافی زیادہ جابز اس میں ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹر جو انسکلڈ لوگ ہیں ان میں لیبر میں ہیں اور لیبر میں وہ کام کر سکتے ہیں کار پینٹر میں کام کر سکتے ہیں کلیننگ میں کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈش واشئر ہے آفس میں کام میں گھر میں کام ہیں اس کے علاوہ سکول میں ہوٹل میں کام مطلب جو انسکل لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی زیادہ کام ہے اس کے علاوہ انٹری لیول والوں کے لیے کون سی جابز اویلیبل ہیں اس میں جی ویر ہاؤس کی جاب سیزنل ورک جو جابز ہوتی ہیں وہ ہیں ان کے لیے ایگری کلچر والے ہیں گرین ہاؤس والے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا انٹری لیول والوں کے لیے ہیں اس کے علاوہ ڈیری میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو ڈیری فارم پہ بھی آپ جو ہے نا وہ جابز کر سکتے ہو ڈیلیوری بوئی کی جاب کر سکتے ہو اور ٹریک ڈرائیور کی جابز اس میں آپ کر سکتے ہو تو اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چاہنے کے ان میں ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائیڈ ہوتے ہیں جو ان لوگوں نے آپ کے لیے مانگیا ہے جی آپ کا پاسبورٹ سکس منت ویلٹ جو ہے نا وہ آپ کے پاس پاسبورٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا کوئی کریمنیل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے وہ ساتھ سیٹیفکیٹ بنا کے آپ نے وہ اٹیچ کرنا ہے کریمنیل سیٹیفکیٹ کا اس کے علاوہ پولیس کلیر سیٹیفکیٹ جو ہوتا ہے یہ وہی ہے آپ نے پولیس فالوں سے کرنا ہے تو سی وی اور کور لیٹر اور ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے بنی ہوئی ہونی چاہیے یوروپا سی وی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان کی یوروپا سی وی کی اور کور لیٹر کی بھی ویڈیو میں نے اورڈی بنائی ہوئی ہے آپ میری جا کے پروفائل پر چیک کر سکتے ہو اس کے علاوہ ورک کنٹریکٹ جو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور آگے سے جو آپ کو جس ای میل پہ آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے اور سارا سی وی اور کور لیٹر بھیجنا ہے انہوں نے دوبارہ سے پھر آپ سے کنٹریکٹ کرنا ہے اور جو وہ آپ کو ورک کنٹریکٹ اور جاب آفر لیٹر دیں گے وہ ساتھ آپ نے اس کے اٹیچ کرنا ہے ٹیمپریری جو ہے نا آپ نے وہ کیا اور کھانا پینا یہ بالکل فری ہوتا ہے لیکن آپ کھا پی نہیں سکتے کیونکہ یورپین کنٹری ہے تو ان کی فوڈ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو کھانا پینا آپ کے جو ہے نا وہ خود اپنی جیب سے ہیں وہ صرف رہائش کے طور پر آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رہ سکتے ہو لیکن کھانا پینا آپ ہی کا ہوگا وہ دے رہے ہیں اگر کوئی یورپین ہیں تو ان کے لیے وہ کھانا بالکل فری ہے لیکن آپ جو پاکستانی اور دوسری کنٹری سے لوگ ہیں وہ میرے حال سے وہ نہیں کھا سکیں گے اس کے بعد جی یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ جو کیس آپ کر رہے ہو جو سپانسر والی لوگ ہیں جو سپانسر کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ ان کے کیس اپروف کرانے کے جو ہے نا وہ تھوزن پاؤنڈ چارجز ہوں گے جو سپانسر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اور جے آن لائن بالکل فری ہے آن لائن بتانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے بتاتے ہیں آن لائن آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو امپلائر ہوتا ہے آپ کا جس نے آپ کو جاب دینی ہے جو آپ کے ساتھ کنٹریکٹ کرے گا اس نے کھانا پینا رہائش بالکل آپ کو فری دینی ہے اور فیس جو ہے نا وہ فیلحال وقتی طور پر یہ جو تھوزن پونڈ ہے وہ آپ نے دینی ہے لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو تھوزن پونڈ بھی وہ آپ کو دے دے گا یہ ساری ڈیٹیل نیٹ میں موجود ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے علاوہ سیلری پیکج میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی جابز میں نے بتائی ہیں ڈیفرنٹ جابز ہیں اور ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سیلریز ہیں مطلب جو زیادہ پڑے لکھی ہیں ان کی جابز اچھی ہے اور جو تھوڑے سے انسکلڈ لوگ ہیں ان کی جو جابز ہیں نا مطلب ان کی جو پے ہیں وہ تھوڑی کم ہے یہ جابز سٹارڈ ہوتی ہے جی تھوزنڈ یورو سے سٹارڈ ہو کے ساڑھے تین ہزار یورو تک ان کی جو ہے نا پے ہیں تو آگے جو جو آپ اپلائی کرو گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے اس کے علاوہ اپلائی کرنے کا طریقہ جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ اپلائی آپ نے کہاں پہ کرنے اور سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے اور اس کی سرچ بار میں جا کے آپ نے لکھنا ہے کہ جاب سیکر آئرلینڈ ٹھیک ہے جب یہ لکھیں گے تو یہ اس کے سامنے آپ کا ایسا کچھ انٹرفیس آئے گا جاب آئرلینڈ سوری تو یہ دیکھیں جی میں نے ایک ٹھیک کی ہے تو یہ سارا انٹرفیس کچھ ایسی سامنی آیا ہے یہ آپ بھی دیکھ لیں ایسی آپ نے اپنی جو ہے نا سرچ بار میں لکھنا ہے اور اس کے نیچے جی جاپس آگئی ہیں کچھ جو ہے نا کی ورڈن کے لکھی ہوئے ہیں لوکیشن لکھی ہوئی ہے وکینسی ٹائپ مطلب یہ کہ اگر آپ کو اپنی جاپس کا پتہ ہے اپنی لوکیشن کا پتہ ہے تو وہ سارے اس میں انٹر کریں گے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے کچھ ایسی آجائے گی مجھے جو ہے نا یارہ ہزار دو سو اٹھالیس جاپس جو ہے نا اپرچونٹی وہ نظر آ رہی ہیں آپ جب اپن کریں گے تو آپ کے کچھ ڈیفرنٹ ہوں گی کیونکہ وہ فل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ میں نے جب اپن کیا تو یہ تھی اور جب آپ کریں گے تظاہری سی بات ہے لوگوں کی جاپس لگ رہی ہیں تو وہ آپ کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوں گی یہ جاپس جو ہے نا یہ کچھ جو ہے نا یہاں پہ اپلائی کر رہی ہیں اور یہاں پہ ویو مور آ جائے گا ویو مور کریں گے نا تو آپ کے چار پانچ پیج یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے جو سٹیپ بے سٹیپ آپ نے اوپن کرنی ہے یہ چیک کریں جی یہاں پہ چار ہزار سات سو ایک جابز اویلیبل ہیں یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ شیف کی جاب بہت زیادہ ہے یہ ڈیری کی ہے مثلا جو ڈیری فارمن ہوتے ہیں ان کی اسسٹنٹ کی مطلب ان کی جو ہے نا کافی زیادہ جابز ہیں شیف کی کافی زیادہ ہیں یہ آپ دیکھتے چلیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیری کی ہے یہ بھی شیف کی ہے تو آپ ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے مطلب کی ہے مطلب جس میں آپ اکسپرٹ ہو تو آپ نے وہ کرنی ہے کیر ٹیکر کی ہے اس میں اور اس میں جو ہے نا کافی زیادہ جابز جو ہے نا وہ رلیٹیڈ ہیں ہسپیٹل سے رلیٹیڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کلیننگ سے رلیٹیڈ ہے اگر آپ کلیننگ کا کام کرنا چاہتے ہیں ہسپٹل میں کام کرنا چاہتے ہیں کسی بھی شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں اب میں نے تیسرا پیج اوپن کیا اور تیسرے پیج میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی جابس اویلیبل ہیں کافی زیادہ ہیں میں ہر ایک کے نام پڑھ کے نہیں بتا سکتی آپ کو اپنے رام سی سٹیپ بی سٹیپ سارے آپ نے دیکھنے ہیں یہ چیک کریں ساری جابس جو ہے نا جہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ یہ پیج آگے دیکھیں یہ ٹوٹل جو ہیں چار پیج ہیں یہ تیسرا پیج اوپن ہو رہا ہے جناب یہ نیچے دیکھیں چار پیج ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری میں نے ریکارڈ کی ہوئی تھی یہ انجینرنگ کی جاب ہے کوئی یہ سسٹنٹ کی جاب ہے یہ ساری جابس آپ چیک کر لیں اور ان کی ای میل پہ آپ نے جا کے نا ان کو اپنا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ای میل اور اپنی سی وی اٹیچ کرنی ہے ان کے ساتھ یہ جو پورا پیج بنا ہوئے یہاں پہ جا کے آپ نے چیک کرنا ہے یہاں پہ سی وی اور کور لیٹر کا آپشن ہے آپ نے جا کے یہاں پہ اپنی سی وی اور کور لیٹر ٹیچ کرنے اور یہ جو ای میل آپ کو شو ہو رہی ہے اس پہ آپ نے ای میل کر کے ان کو بیجنی ہے اپنی چیزیں اور اس کا جواب جلد ہی آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا فاسٹ جو ہے نا وہ ان کا سسٹم ہے اور آپ نے ساری پیپر سبمیٹ کر کے یہاں پہ آکے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں جب آپ نے اپلائی کیا تو وہیں ای میل جو یہاں پہ لکھی ہوئی تھی وہیں آگیا اور اس کے لیے آپ کو لاغ ان اور ریجسٹرڈ ہونا لازمی نہیں ہے اگر ہو جائیں تو بہتر ہے نہ ہو تو بھی جو ہے کام چلے گا یہ وہیں ای میل بار بار آ رہی ہے جس پہ آپ نے ان کو بیجنا تو یہ تو تی جی آج کی ڈیٹیل پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کرو گئی ملنگی ڈیٹیل میں تب تک کے لیے اللہ حافظ